سٹوڈنٹس بات کریں گے position and equal vectors کی سب سے پہلے اگر ہم position vector پر فوکس کریں کہ position vectors ہمارے پاس کون سے vectors ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ position vectors وہ vectors ہمارے پاس جو کہ کسی بھی vector کی ہمیں position بتاتے ہیں from the origin یعنی کہ position جو ہے وہ شو کرنا اور with respect to the origin جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ position vector کہنا آئے گا اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی کس طرح سے جو ہے ریپریزنٹ کرتا ہے position کو تو اس کے لئے اگر ہم ایک ویکٹر ڈراؤ کرتے ہوں students with respect to the origin یہاں یہ میں line complete کرلوں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے جساں سے اگر میں یہاں ڈراؤ کرتے ہوں ایک x ایکسز اور y ایکسز ہم ڈراؤ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس y ایکسز ہے students یہ میرے پاس x ایکسز آ گیا اور میں یہاں ایک ویکٹر ڈراؤ کرتے ہوں جو کہ a ویکٹر کھیلا رہا ہے یہ ویکٹر میرے پاس a ویکٹر ہے students اور یہ اس کے دو پوائنٹ ہیں ایک پوائنٹ جو ہے وہ origin پوائنٹ کھیلا رہے گا اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ میرے پاس final پوائنٹ ہے جو کہ head یعنی یہ tail ہے اور یہ head ہے ہمارے پاس یہ پوائنٹ p ہے جو کہ جو ہے represent کیا گیا a اور b کے ساتھ اب یہ جو ہے basically ہمیں students position بتا رہے ہیں اس میں جو a ہے اور b ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے a جو ہے وہ basically ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا x component ہے along the x axis اور اسی طرح b جو ہے وہ ہمارے پاس y component ہے a کا in the direction of y axis یعنی کہ یہ b ہے اور یہ ہمارے پاس a ہے تو a اور b جو ہے وہ points جو magnitude سے یعنی کہ اس نے origin سے x axis میں جو distance travel کیا وہ students یہاں سے یہاں تک جو distance travel کیا وہ a distance travel کیا ہے اور origin سے اس نے اس point تک جو distance travel کیا in the y direction وہ ہمارے پاس b ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کا جو point ڈکھا ہے وہ p is equal to a بھی لکھا ہے اب جو vector a ہے اس کو میں کس طرح سے represent کر سکتی ہوں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ a into i hat آ جائے گا ہمارے پاس plus b into j hat آ جائے گا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس students ہو جائے گا کہ ہمارے پاس یہ vector ہے اور یہ اس کا position vector جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے represent کیا جاتا ہے p is equal to a b اچھا اب اگر ہم دیکھیں کہ اس کا magnitude بھی ہم نکال سکتے ہیں بہت آسانی سے جس طرح سے a vector sorry ہم نے a رکھنا تھا a vector کا جو ہمارے پاس magnitude ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا under the root under the root a square a square plus b square ٹھیک ہے a square plus b square جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا کیا آ جاتا ہے magnitude آ جاتا ہے اور اسی طرح اگر ہمارے پاس three dimensional میں کوئی چیز ہو جس طرح سے اگر میں آپ کو ایک figure اور دکھاتی ہوں کہ جس طرح سے اس figure میں z ایکسس جو ہے ہمارے پاس تینوں موجود ہیں اور اس کیس میں ہمارے پاس جو position vector شوک کیا گیا وہ x, y اور z شوک کیا گیا اب اس میں x, y اور z ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس دیکھا جائے تو ہمارے پاس x جو ہے وہ x ایکسس میں جو اس نے distance travel کیا گیا اسے x سے represent کیا گیا اور جو y ایکسس میں اس نے distance travel کیا تھا وہ y ہے اور اسی طرح z ایکسس میں جو اس کا distance ہوگا وہ ہم نے z سے denote کر دیا تو x, y, z جو ہے وہ اس کا کیا ہوگیا ہمارے پاس position vector with respect to the origin o ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے کوئی reference point دے لیا o جس طرح سے یہاں origin لیا گیا ہے اور اس case سے آپ جو ہے جب آپ اس point سے نہ بتیں کہ آپ origin سے start کر کے ہر ایکسس میں اس کی length میر کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس basically position بتا دیتا ہے کہ وہ x ایکسس میں کتنا پھیلا ہوا ہے y ایکسس میں کتنا پھیلا اور z ایکسس میں کتنا پہلا ہے اب یہ چیز جو ہے یہ students ہمارے پاس position vector کہلاتی ہے اب اگر ہم دیکھیں students کی اس کی importance جو ہے وہ equal vectors کی case پہ بھی ہمیں نظر آئے گی کہ اگر ہم equal vectors کو دیکھیں اس کے لئے میں آپ کو ایک اور ڈائیگرام بھی دکھاتی ہوں کہ ہمارے پاس equal vectors جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ڈائیگرام آگے اگر میں تھوڑا سا scroll کر کے ہم next page پہ چل جاتے ہیں یہاں یہاں میں اس کو paste کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس equal vectors کی ڈائیگرام ہے اگر ہم equal vectors کو سب سے پہلے explain کرتے ہیں کہ ہمارے پاس equal vectors جو ہوتے ہیں وہ کون سے vectors ہوتے ہیں equal vectors ہمارے پاس students وہ vectors ہیں جن کا magnitude اور direction جو ہے وہ آپس میں کیا ہوتی ہے equal ہوتی ہے یعنی کہ وہ اگر میرے پاس a vector جو ہے اس کا magnitude جو ہے for example 6 ہے تو اسی طرح میرے پاس b vector کا magnitude بھی ہمارے پاس 6 ہوگا اور اگر میں force کی بات کر لیتی ہوں کیونکہ vector جو ہے اس پہ ہمارے پاس force جو ہے وہ ایک vector quantity ہے تو میرے پاس ان کی direction اگر a اور b کی direction بھی سیم آجاتی ہے تو میں کہوں گی یہ میرے پاس کیا ہے equal vectors کہنائیں گے اب اس میں depend نہیں کرتا یہ dependence بالکل important نہیں کہ a جو ہے وہ اگر origin سے start ہو رہا ہے اور b ہمارے پاس کسی اور point سے start ہو رہا ہے تو یہ equal vectors نہیں ہو سکتے جب کہ یہ equal vectors ہوں گے اس case میں جب ہمارے پاس جو ہے اگر ایک ویکٹر جو ہے origin سے start ہو رہا ہے جوسرے ویکٹر کسی اور point سے بھی start ہو سکتا ہے it is not important کہ وہ origin سے start ہو ھیک یعنی کہ جو main چیز ہے وہ یہ ہے دونوں ویکٹر جو پاس میں چاہیئے پارللل ہونے چاہیئے جس طرح سے اگر میں یہاں ایک اور rough ڈائیگرام سی draw کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ ایک ویکٹر جو ہے وہ ویکٹر یہ ہے اور اسی طرح ایک اور ویکٹر ہے جو یہاں سے start ہو رہا ہے اور یہ بی ویکٹر ہے لیکن یہ دونوں ویکٹر آپ پاس پارللل ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کے مگنیچوڈ سیم ہیں ان کی ڈائیریکشن سیم ہے تو اس مجھے سے ہم انہیں کیا کہ یہ ایک ویکٹر ہیں لیکن اگر ڈائیریکشن چینج ہو جاتی ہے یا پھر مگنیچوڈ چینج ہو جاتا ہے تو پھر اُس cases میں ایک ویکٹر نہیں کہلائیں گے اب یہاں اگر میں دیکھوں سیم یہ ویلی جو آپ کو ڈائیگرام دکھائی جا رہی ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور کر کے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہمارے پاس فیکٹر ہے وہ origin سے start ہو ہے zero zero point ہے اور دوسرا اس کا end point ہے وہ 5 اور 3 ہے یعنی کہ 5 اور 3 سے position ویکٹر شو کیا گیا اگر میں پی اس اکو اس کا مطلب ہے کہ اس نے x ایکس میں دیسٹنس ٹیویل کیا ہے وہ ہمارے پاس کتنا دیسٹنس ہے وہ ہمارے پاس دیسٹنس ہے 5 کا یعنی کہ یہاں سے یہاں تک دیسٹنس اس ویکٹر نے ٹیویل کیا 5 میٹر ہے اور جو y ایکس میں اس دیسٹنس ٹیویل کیا ہے وہ ہمارے پاس 3 میٹر کا ہے یعنی یہاں پہ ہمارے پاس 3 میٹر ہوگی اسی طرح ہم ویکٹر بی کو دیکھیں یعنی کہ یہ اگر ایک ویکٹر بی ہے تو ویکٹر بی اسی اور پوائنٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ لائے کرتا ہے رجن سے اس دیسٹنس ہے یہ 2 ہے اور اس پوائنٹ دیسٹنس ٹیویل کیا 4 ہے اسی طرح یہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہو رہا ہے اس پوائنٹ یہ 7 میٹر کا دیسٹنس ٹیویل کیا ہے اب اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایدر a اور b کیا equal vectors ہیں یا نہیں تو اس کے لئے کیا کیا جائے گا اگر میں a vector کو دیکھوں تو a vector میں کس طرح سے نکالوں گی students a vector میں نکالوں گی 5 minus 0 رو کروں گی into i hat plus میں کروں گی 3 minus 0 into j hat یعنی کہ میں اس کا final point minus initial point into i hat لکھا ہے plus final point minus initial point into j hat یعنی کہ y axis میں اس کا final point minus y axis میں یعنی origin سے final point وہ لکھ دیا ہے اور اس طرح سے vector میرے پاس آیا وہ 5 i hat plus 3 j hat آگیا اسی طرح میں b vector نکالنے کوشش کرتی ب vector میں کس طرح سے نکالوں گی final point minus initial point اب final point ہمارے پاس 7 minus 2 یعنی 7 جو ہے final point x direction into i hat ٹھیک ہے اور plus 7 minus 4 into j hat ٹھیک ہے یہاں سے جب conclusion نکالتی ہوں تو 7 minus 2 5 i hat plus 3 j hat یعنی 7 minus 4 بھی 3 جسے مجھے یہ پتہ جل گیا کہ ان کی directions تو سیم تھی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی directions ہیں وہ بالکل same ہیں یہ parallel ہیں اور magnitudes بھی ہم نے یہاں سے دیکھ لیا کہ وہ بھی same ہے 5 i جسے بھی کہ یہ ہم پاس equal vectors کلائیں گے تو یہ students ہمارے پاس equal vectors کا concept اور اس میں ہم نے position vectors کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا ہے